سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے کے اندر 135 کل نشستیں ہوں گی اور ان میں سے 68 نشستیں جو پارٹی حاصل کرے گی وہ حکومت سازی کرے گی اب ایک پارٹی کے اندر ایک نشست کس طرح بنتی ہے اس حوالے سے بارسلونہ میں کل 85 نشستیں ہیں اور اس کے لیے نو پارٹیاں برسر مدان ہیں اور نو پارٹیوں میں سے جو پارٹی بھی کم و بیش پچاس ہزار کے قریب ووٹ لے گی اس کا ایک نمائندہ جو ہے نا وہ ایک نشست حاصل کر سکے گی اسی طرح تاراغونہ کی اندر 18 نشستیں ہیں اور تقریباً 32 ہزار کے قریب کم و بیش 32 ہزار کے قریب ووٹ پارٹی لے گی تو اس کی ایک نشست تسلیم کی جائے گی اسی طرح جرونہ کے اندر 17 نشستیں ہیں اور کم و بیش 33 ہزار کے قریب ووٹ ایک نشست بنائے گا اور لالیدہ کے اندر پنگرہ نشستیں ہیں اور کم و بیش 21 ہزار ووٹ ایک نشست پیدا کرے گا ایک پارٹی کے اندر باقی ڈیٹیل تو آپ نے بڑے جتنے بھی یہاں پر کھول صوبائی سیٹے ہیں وہ ساری ڈیٹیل آپ نے بتا دی ابھی جو مجودہ صورتیں آج جو چل رہی ہے جو لاسٹ دو دن پہلے جو سروے ہوا تھا جو آن افیشل سروے ہے کیونکہ آپ کو بتا کہ ایک ہفتہ پہلے جو ہے وہ افیشل سروے آتا ہے اس کے بعد دو تین سروے ایسے آتے ہیں جو آن افیشل ہوتے ہیں جیسا کہ اب یہ کل آنا ہے لازم آس جو ہے وہ اندورہ کی جو اخبار ہے وہ دیتی ہے وہ تقریباً وہ کافی نزدیک ہوتا جو رجل صورتحال ہے اس کے مطابق تو جو آخری جو لاسٹ جو سروے آیا اس میں ایک تفہہ پھر جو سوشلس پارٹی کی جو برتری تھی وہ تھوڑی سی کم ہوتی نظر آئی ہے تو اس میں جو ہے وہ سکیرا کے جو اور جو پوش دیمون کی پارٹی جن پر کتلونی ہے ان کے تقریباً تقریباً تھرٹی ٹو تھرٹی وان تھرٹی ٹو تھرٹی وان پر آئے ہیں اور سوشلس پارٹی جو ہے وہ جو آخری سروے اس کے مطابق جو ہے وہ تیس سی ٹو پر آئی ہے تو وہ سروے جو آئی سے دو ہفتے پہلے یا دس دن پہلے ہم بات تھے کہ سوشل پارٹی جیتی بھی نظر آ رہی ہے وہ آخری ویک کے اندر جو ہے اس کی جو برتری ہے وہ تھوڑی سی پوائنٹس کم ہوئے ہیں لیکن یہ ایک دو سیٹوں کا فرق نظر آ رہا ہے جو وقتی طور پر جو ان کا پس میں مقابلہ ہے وہ یہی ہے سوشلس پارٹی ہوگی جن پر کتلونیا ہوگی اور یہ سکیرا یہ تینوں پارٹیاں جو ہے یہ میرے خیال میں آخری دن تک جو ہے ان کے آپس میں یہ لڑائی رہے گی کہ کس کی سیٹیں زیادہ تھی ہیں لیکن جو نظر آ رہا ہے وہ ایک سے دو سیٹوں کا جو ہے وہ فرق نظر آئے گا ان تینوں جماعتوں میں تو تینوں جماعتوں میں سے جو بھی جیتے گی اس کو سب سے پہلے موقع دیا جائے گا کہ وہ کس کے ذات اتحاد کر کے تو گورنمنٹ بناتے ہیں تو سیاسی صورتحال اس وقت کتلونیاں کی یہ ازادی کے حوالے سے وہ لوگ جو ہیں وہ اس وقت کشکار ہیں کوئی کلیر صورتحال نظر نہیں آرہی وہ جس طریقے سے سوشلس پارٹی نے آخری دنوں میں اپنا کانیڈیٹ چینج کرنے کے بعد جو بوسٹ لیا ہے تو وہ بھی بڑا ایک اہم کردار ادا کرے گا کتلونیا کے مستقبل کے بارے میں تینوں کی سیٹیں تھرٹی سے تھرڈی تھری کے درمیان ہے یہ تینوں جماعتیں جو جنت پر کتلونیا اسکیرا اور سوشلس پارٹی تو یہ مختلف سروے کے اندر کسی میں تیس ہے کسی میں تھرڈی وان ہے تھرڈی ٹو ہے یہ لیکن تینوں جماعتیں یہ تقریباً برابر جا رہی ہیں خالد صرف یہ بتا دیجئے گا کہ جس طرح پاکستان کے اندر الیکشن ہوتے ہیں برطانیہ کے اندر الیکشن ہوتے ہیں ان میں اور سپیر کے اندر یورپ کے اندر ہونے والے الیکشن میں فرق کیا ہے ہمارے پاس صرف دو منٹ رکھتا فرق بہت کلیر ہے کہ برطانیہ ہو گیا یا پاکستان ہو گیا اور وہاں پہ اپنی آپ کا ایک ہلکہ ہوتا ہے اور آپ کا مقابلہ ون ٹو ون مقابلہ ہوتا ہے کسی بھی کانڈیٹ کا تو آپ کی پرسنل ایفرٹ جو ہوتی ہیں اس میں بڑی کاؤنٹ کرتی ہیں پارٹی کے نام کے ساتھ ساتھ بہت دفعہ لوگ اپنی پرسنل ایفرٹ پہ ہوتے ہیں وہ کسی بھی پارٹی طالق اور وہ الیکٹڈ بن جاتے ہیں اس کے مقابلے میں یورپ کے اندر یا سپین کے اندر جب ایک دونے الیکشن ہے یہ پارٹی بیس پہ ہوتا ہے اس میں بھی اچھے لوگوں کو بھی آئے کچھ لائے تھا نام کو پڑے لکھے لوگوں کو آگے لائے جاتا ہے لیکن اس میں پرسنٹیج کے حوالے سے آپ کی سیٹس ہے جتنے ہی آپ ووٹ لیں گے اسی پرسنٹیج کے حوالے سے جو ہے آپ کی سیٹے ہوں گی تو یہ فرق ہے دونوں چیزوں میں چوتھا فروری سنڈے کے روز اتوار کے روز جو سپین کے صبح قتلونیا کے اندر انتخابات ہونے جا رہے ہیں اس کی اس وقت جو سروے رپورٹس ہیں وہ کیا ہیں اور کونسی پارٹی جو سب سے زیادہ اس وقت سیٹے لیتی نظر آ رہی ہے کیا حکومت کوئی ایک پارٹی بنا سکے گی یا دوبارہ پھر اتحادی سیاست سامنے نظر آئے گی جبکہ دوسری طرف ایک معاہدہ بھی ہم نے دیکھا جس پر خالد کا کہنا ہے کہ ایسا ہو نہیں سکتا لیکن کیونکہ وہ سامنے ہے اخبارات کل تمام سپانش اخبارات کے اندر اس معاہدے کی کافی بھی چھپی ہوئی تھی کہ جتنی ازادی پسند تحریکیں تحریکوں والی جماعتیں ہیں سیاسی وہ سوشلسٹ پارٹی کے ساتھ اتحاد نہیں کرے گی لیکن جو ابھی تک کوئی اس کی کوئی کلیر صورتیاں نظر نہیں آئی جو اخبارات میں آ رہا ہے اور میرے خیال میں مجھے تو خود بھی اس قسم کے کسی بھی معاہدے کی جو ہے وہ یقین ہی آرہا کہ ایسا کوئی معاہدہ ہو سکتا ہے کیونکہ ابھی تک جو بھی ابھی دیکھ لیں آپ جو ڈیپولٹا سے ہوندے بار سرونا ہے اس وقت وہ سوشلسٹ اور پویدیا مونک کی پارٹی بیٹھے ہیں یہ اتحاد کے اندر سینٹر کے اندر جو ہے اسکیرہ ہے وہ فل سپورٹ کر رہا ہے سوشلسٹ پارٹی کو اس کے اندر ان کے اپنے مفادات ہیں کہ کل کو کیونکہ اب بیسکلی جو چیز ازادی کی تحریک کا وہ زور جو آج سے چار سال پہلے تھا وہ اب نہیں ہے تو اس وقت جو اسکیرہ پارٹی جو سمجھی جاتی تھی کہ یہ ازادی پسندوں میں سے سب سے جو فنڈامنٹل ہے اور جو اس بات سے حال نہیں سکتی ازادی سے اس کی جو سوچ ہے اس کی جو سوچ کے اندر جو ایک کلیر نہ سننی چاہیی تھی وہ نہیں ہے تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ اسکیرہ سے تھوڑے سے خائف بھی ہیں کہ اسکیرہ جو ہمیشہ ازادی کی بات کرتی تھی آپ جب سے ان کے جو لیڈر ہیں مین وہ جب سے جیل گئے ہیں اس کے بعد جو مجودہ لیڈر جو اس وقت لیڈ کر رہے ہیں پارٹی کو ان کے اندر جو ہے وہ کافی لچک آئی ہے خاص کر جو رفاین رفاین کا جو سنٹرل میڈڈ میں کانگریس کے اندر بندہ بیٹھا ہوا ہے اس کی سوچ اب جب بھی دیکھیں گے تو وہ سوچٹس کے بہت پاس نظر آ رہی ہے جو پچھلے دو سال کے اندر آپ دیکھ لیں کہ سنٹرل گورنمنٹ کے ساتھ ان کا جو معایدہ ہوا تھا انہوں نے جو ووٹ دیا اس کے بعد کم تورا کے ساتھ جب ان کے نگوسیشن شروع ہوئی اور عدالت نے یہ فیصلہ دیا اس کے بعد اس کے دعا جماعت کا اس پارٹی پہ سوچٹس پہ زور نہ ڈالنا کہ وہ ڈائلاغ دوبارہ شروع کیے جائیں جو ڈائلاغ شروع ہوئے تھے اور ایک ڈائلاغ ایک تفاہ میٹنگ ہوئی تھی تو وہ سارے اگر صورتیاں سامنے لائیں تو مجھے اس معایدے میں کوئی سچائی نظر نہیں آتی کہ ہم سوشلسٹ کے ساتھ مل کے حکومت نہیں بنائیں گے جو ابھی تک کی سیناریو ہے وہ یہ کلیر ہے اگر سوشلسٹ پارٹی یہ الیکشن ایک سیٹ کی بڑھتی سے بھی جیتی ہے تو سوشلسٹ اور سکیرا جو ہیں اس کے مین سوشیوں ہوں گے اور تیسری پارٹی جو بھی ساتھ مل جائے پودے موس مل جائے لیکن وہ کوئی دے مون کی پارٹی نہیں ہوگی جنت پر کتلونیاں نہیں ہوگی لیکن اگر سکیرا جیتی ہے تو جو سکیرا میں اور جنت پر کتلونیاں کے اندر جب دوریاں پیدا ہو چکی ہیں وہ دوریاں بھی اس ساتھ تک بڑھ چکی ہیں کہ مجھے نہیں لگتا کہ دوبارہ یہ ٹیبل ٹاک پہ آئیں اور اگر یہ ٹیبل ٹاک پہ آئے اور جس طرح کی کھینچہ تانی ان کے اندر سٹارٹ ہوئی یہ شروع ہوئی ہے تو وہ کتلونیاں کے مستقبل کے لیے کتلونیاں نے ابھی جو اکنامک دور کووڈ کے بعد جو اپنی نئی زندگی شروع کرنی ہے تو وہ اس کے لیے نقصان دے ہوگی کیونکہ جب آپ کے اندر دو حکومتوں دو پارٹو کے اندر کانفیڈنس نہیں ہوگا کسی ایک پوائنٹ پہ آپ اکٹھے نہیں ہیں کسی ایک نظریہ پہ اکٹھے نہیں ہیں تو ظاہرہا اس کا جو اثر ہے یا اس کا جو نیگٹیو اثرات ہیں وہ پورے کتلونیاں کو بھوتنے پڑیں گے اور تیسری صورت یہ ہے کہ جنت پر کتلونیاں جیت جاتی ہے تو جنت پر کتلونیاں کا ابھی تک یہ ہے کہ وہ سوشلس کے ساتھ گورنمنٹ نہیں بنائیں گے تو اس میں آ کے پھر صورتحال دیکھیں اب کیا ہوتی ہے وہ اس کے رہے کے ساتھ کس ساتھ گئے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے